بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار سی آلو مطر کی سبزی جو کہ کھانے میں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے اور بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ بن کر تیار بھی ہو جاتی ہے آپ اس کو چاولوں کے ساتھ پوری پراتھے یا پھر چپاتی کے ساتھ سرب کر سکتے ہو بہت آسان سی ریسیپی ہے تو اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا تو پھر چلیے فٹا فٹ سے ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر میں نے ایک پریشر ککر رکھا ہوا ہے گیس پر اس میں میں تین سے چار ٹیبل سپون کی جتنا آئل آٹ کر رہی ہوں اسی کے ساتھ میں اس میں ایک ٹیبل سپون گھی آٹ کر رہی ہوں گھی ڈالنے سے اس میں ٹیسٹ بہت ہی زیادہ اچھا ہے گا گھی کو اچھے سے گرم کرنے کے بعد ہم اس میں ایک تیز پتہ ایک ٹی سپون زیرہ دو ہری الائچی ایک دارشینی کا ٹکڑا اور دو لانگ ڈالیں گے اور ڈال کر کے ان ثابت مسالوں کو ہم لو فلیم پر کچھ سیکنڈ کیلے سٹر کر لیں گے اور اسی کے ساتھ میں اس میں ایک چوتھائی ٹی سپون ہی آٹ کر رہی ہوں جو کہ ڈائجیشن کے لئے کافی اچھی ہوتی ہے اچھی طرح سے مکس کر لیجئے پھر اس کے بعد ہم اس میں دو میڈیم سائز کی پیاس ڈالیں گے اس طرح سے باریک چاپ کر کے اور اب ہم پیاس کو میڈیم ٹو ہائی فلیم پر فرائے کریں گے تو پیاس کو جب تک فرائے کر لیجئے جب تک کہ پیاس کا جو کلر ہے وہ ہلکا گولڈن براؤں نہیں ہونے لگ جاتا تو بہت زیادہ ہمیں پیاس کو ڈارک نہیں کرنا ہے تو تقریباً تین سے چار منٹ کے لئے میں نے پیاس کو فرائے کر لیا ہے اور اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے تو اس میں ایک ٹیبل سپون ادرک اور لیسن کا پیسٹ ڈال کر اس کو اچھی طرح سے ملا کر بھون لیجئے جب تک کہ اس میں جو روئے سمیل ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہو جاتی تو دو سے تین منٹ کے لئے اس کو لو فلیم پر بھون لیجئے اس کے بعد ہم اس میں کچھ پاوڈرڈ مسالے آٹ کریں گے تو سب سے پہلے میں اس میں دو ٹی سپون دھنیا پاوڈر ایک ٹیبل سپون بیسن ایک ٹی سپون کشمیری میچ آدھا ٹی سپون لال میچ کا پاوڈر آدھا ٹی سپون ہلدی پاوڈر ایک ٹی سپون بھونے وے زیرے کا پاوڈر اور ایک ٹی سپون ہی آمچور کا پاوڈر ایٹ کر رہی ہوں تو بیسن ایٹ کرنے سے ہماری گریوی کی جو کنسسٹنسی ہے وہ کافی اچھی رہے گی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آلو مطر کی جو ہم سبزی بناتے ہیں وہ تھوڑی سی پانی جیسی لگتی ہے تو یہ پرابلم اس میں نہیں آئے گی تو بیسن اور ان سارے مسالوں کو ہم لو فلیم پر کچھ منٹ کیلئے بھون لیں گے ایک سے دو منٹ کیلئے اس کو بھون لیجی اچھی طرح سے جسے کہ بیسن کی جو روئی سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور مسالے بھی کافی اچھے سے بھون جائیں گے اور اگر یہ بہت زیادہ ڈرائے لگ رہا ہو تو اس میں ایک سے دو ٹیبل سپون کے جتنا پانی کا چھیٹا مار دیجئے اور اس کو اچھی طرح سے سٹر کرتے ہوئے لو فلیم پر بھون لیجیے اور جب بیسن اور سارے مسالے اچھے سے بھون جائیں گے تو ہم اس میں تین میڈیم سائز کے ٹیماتر ایٹ کریں گے ٹیماتروں کو میں نے پیس کر ایٹ کیا ہے آپ چاہو تو باریک باریک چاپ کر کے بھی ڈال سکتے ہو ایک ٹی سپون بھر کر میں نے نمک ایٹ کیا ہے اچھی طرح سے ملا دیں گے اور اب ہم ٹیماتر کو مسالوں کے ساتھ پکائیں گے میڈیم فلیم پر جب تک کہ ٹیماتر جو ہے وہ اچھی طرح سے پک نہیں جاتے اور اس میں جو کچھی اسمیل ہوتی ہے کھٹا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہو جاتا اور مسالوں میں سے آئل جو ہے وہ سیپریٹ نہیں ہو جاتا اور یہاں پر دیکھیں تقریباً 5 سے 7 منٹ کے لیے میں نے ٹیماتر کو کافی اچھے سے بھون لیا ہے اور اس میں سے آئل بھی سیپریٹ ہو گیا ہے اور اس کی جو کنسسٹینسی ہے وہ بھی کافی چینج ہو گئی ہے تو اب ہم اس میں چار میڈیم سائز کے آلو ڈالیں گے اس طرح سے میں نے آلو کو کٹ کر لیا ہے دو کپ میں یہاں پر میں نے فریش مٹر لیا ہے وہ ڈالیں گے اور ڈال کر کے اب ہم ان ویجیٹیبلز کو بھی مسالوں کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر کے بھونیں گے دو سے تین منٹ کے لیے جس سے کہ اس میں کافی اچھا ٹیسٹ آئے گا تھوڑا سا میں اس میں نمک اٹ کر رہی ہوں کیونکہ مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا تھا نمک ہم نے اس میں پہلے بھی اٹ کیا ہوا ہے تو نمک جو ہے وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیے گا اب ایک ٹیبل سپون میں اس میں کسوری میتھی اٹ کر رہی ہوں جس سے کہ فریور کافی اچھا آئے گا اچھی طرح سے اس کو بھی ملا دیں گے اور ملانے کے بعد اب ہم اس میں پانی اٹ کریں گے تو تقریباً دو کپ کی جتنا میں اس میں پانی ڈال رہی ہوں ڈال کر کے اس کو بھی اچھی طرح سے ملا دیجئے اور اب ہم ان ویجیٹیبلز کو پریشر کک کریں گے تو تین سے چار اس میں ہری میرچے اٹ کر لیجئے جس سے خوشبو کافی اچھی آئے گی گریوی میں اور اب پریشر ککر کا لڈ لگا کر ہم اس میں دو وزل لگائیں گے ہائی فلیم پر اس کے بعد گیس کی فلیم کو آف کر دیجئے اور جب اس کا پریشر پورا خود سے چلا جائے تب ہم اس کو اوپن کریں گے دیکھیں یہاں پر میں اس کو اوپن کر رہی ہوں اور اب ہماری آلو مطر کی جو بہت ہی مزیدار سی سبزی ہے گریوی ہے وہ بن کر تیار ہو گئی ہے اور اس کی کنسسٹینسی آپ دیکھ لیجئے اگر آپ کو تھوڑی سی پتلی گریوی چاہیے تو گرم پانی ڈال کر آپ اس کو ایڈجس کر سکتے ہو اس میں بہت سارا باری کٹا ہوا ہرہ دھنیا ایڈ کر لیجئے ایک چوتھائی ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر اچھی طرح سے ملا کر کے اب ہم اس کو صرف ایک سے دو منٹ کے لئے لو فلیم پر پکائیں گے تو اس کو اس طرح سے کور کر دیجئے ہمیں اس کا لٹ نہیں لگانا ہے بس اس طرح سے اس کو کور کر لیجئے اور ایک سے دو منٹ کے بعد ہم اس کو چیک کر لیں گے اور اسی کے ساتھ ہماری بہت ہی مزیدار اور ڈیلیشیس سی آلو مطر کی سبزی جو ہے وہ بن کر تیار ہو گئی ہے تو آپ اس کو گرمہ گرم سرف کر سکتے ہو پلین چاولوں کے ساتھ پراتھے چپاتھی کے ساتھ یا پھر پوری کے ساتھ بھی یہ بہت زیادہ مزے کی لگتی ہے تو پھر ٹرائے ضرور کریے گا اس آسان سی اور مزیدار سی آلو مطر کی سبزی کی ریسیپی کو اور اگر ریسیپی پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولے گا تو پھر انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور بہت ہی اچھی سی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ